بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی میں خوشحالی لانے والی تیس بہترین چیزیں نمبر ایک کبھی کسی سے جھگڑا اور تقرار نہ کیا کریں زندگی میں خوشحالی آئے گی نمبر ایک بہت زیادہ اور کہہ کہہ لگا کر نہ ہسا کریں نمبر تری امیروں کی صحبت میں بہت کم بیٹھا کریں اس سے زندگی میں خوشحالی آتی ہے نمبر فور ہر انسان سے نرمی کے ساتھ بات چیت کیا کریں نمبر فائب موت کو ہمیشہ یاد رکھا کریں زندگی آسان ہو جائے گی نمبر سکس گناہ چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ سب سے بچتے رہا کریں نمبر سیون مال کی محبت عزت اور شہرت کی تمنا دل میں نہ رکھا کریں اس سے بھی زندگی میں خوشحالی آتی ہے زندگی خوشحال ہو جاتی ہے نمبر ایک ہر بات اور ہر کام میں شریعت اور سنت کی پابندی کا خاص خیال رکھا کریں زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی نمبر نائن بد دیانت اور بد کردار لوگوں کی صحبت سے دھور بھاگا کریں نمبر ٹین جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ اور فضول بات کرنے سے بھی ہمیشہ بچتے رہا کریں نمبر ایون غصہ نہ کیا کریں ہمیشہ بردباری اور برداشت کرنے کی عادت بنائیں نمبر ٹویل جہاں تک ہو سکے دوسروں کو دین یا دنیا کا فیدہ پہنچاتے رہا کریں اور ہرگز کسی کو نقصان نہ پہنچایا کریں آپ دیکھیں کہ زندگی میں کیسے خوشحالیاں آتی ہیں نمبر ٹھرٹین کھانے میں اتنی کمی نہ کریں کہ کمزور یا بیمار ہو جائیں اور نہ اتنی زیادتی کریں کہ عبادت میں سستی ہونے لگے نمبر ٹھرٹین دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈا کریں بلکہ اپنے غلطیوں اور اپنے ہی عیبوں پر نظر رکھا کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہا کریں آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کیسے خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے نمبر ٹھرٹین نمازوں کو اچھی طرح اور اچھے لہمہات میں پابندی کے ساتھ دل لگا کر پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ پاک خوشحالی آپ کی زندگی میں لائیں گے نمبر ٹھرٹین ضرورت کے مطابق دین اور دنیا کا علم حاصل کرتے رہا کریں خواہ کتابیں پڑھ کر یا کسی سے پوچھ پوچھ کر نمبر ٹھرٹین اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں دل سے شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کر لیا کریں نمبر ٹھرٹین اپنی صورت اپنی صیرت اور اپنے علم و فن اپنے عزت و شورت اپنے مال اور دولت اور دوسری خوبیوں پر ہرگز کبھی مغرور نہ ہوا کریں نمبر ٹھرٹین نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں چاہے ہفتہ میں ایک بار یا مہینہ میں ایک بار یا چاندر لمحات ہی کیوں نہ مل جائیں نمبر ٹھرٹین اپنے والدین اساتذہ اور بڑوں کی نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھا کریں اور ہمیشہ عمل پہرا ہونے کی کوشش کیا کریں ٹھرٹین کسی کو اپنے ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ دیا کریں اور کسی کا حق بھی نہ مارا کریں نمبر ٹوئنٹی ٹو اپنے اچھے کھانے اور اچھے کپڑے کی فکر میں نہ رہا کریں بلکہ وقت پر جو کچھ بھی مل جائے اس پر صبر اور شکر کیا کریں یہی چیز اللہ کو اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے ٹوئنٹی ٹری اگر کسی غلطی پر کوئی آپ کو ٹوک دے تو فوراں دل سے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کریں بغیر سخت ضرورت کے سفر نہ کیا کریں کیونکہ سفر میں بہت سی بے احتیاطیں ہو جایا کرتی ہیں اور بہت سے دینی کاموں اور یہاں تک کے نماز میں خلل پیدا ہو جایا کرتا ہے زیادہ وقت تنہائی میں رہا کریں اگر لوگوں سے ملنا جلنا پڑے تو لوگوں سے آجزی اور انکساری کے ساتھ ملا کریں سب کی خدمت کریں اور ہرگز ہرگز اپنے کسی کال اور فیل سے اپنی بڑائی نہ جتایا کریں کبھی کوئی نقصان یا رنج اور غم پیش آ جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے جانیں اور اس پر صبر کریں اور یہی سمجھیں کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے عجر اور ثواب ملے گا اور کوئی فائدہ ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے آمین نمبر 26 دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں کسی وقت غافل نہ رہیں کم سے کم ہر دم یہ خیال کریں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے 27 اللہ پاک کے سوا کسی آدمی سے کوئی امید اور آس نہ لگایا کریں اور ہرگز یہ خیال نہ کیا کریں کہ فلان جگہ سے فلان آدمی سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا بس اللہ سے آس لگائے رکھیں اور اس عقیدہ پر جمع رہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو سب میرے کام ہو جائیں گے اور اللہ تعالی نہیں چاہے گا تو کوئی میرے کام نہیں آ سکتا 28 جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا کریں 29 مہمان، مسافر، علماء، درویش اور غریبوں اور مہتاجوں کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرتے رہا کریں 30 روزانہ رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں کو سوچیں کہ آج دن بھر میں مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئی اور کتنے گناہ سرزد ہوئے نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور گناہوں سے توبہ کر لیا کریں جو محفل خلاف شریعت ہوں وہاں ہرگز قدم نہ رکھا کریں اور اس معاملہ میں عزیز و اقربا کی ناراضگی بھی کوئی پرواہ نہ کیا کریں اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو خوشحالی سے بھر دے آمین یا رب العالمین